بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ اللہم سلی علی محمد انکا ما تحب و تردوالہو ایک بھائی ہیں پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں سن سے اور ان کی عمر ابھی بیس سال ہے اور الحمدللہ الحمدللہ بیس سال کی عمر میں ان کا ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف مکمل ہو چکا ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت اس عمر میں اور اس پیریٹ میں جہاں گناہ اتنے عام ہے جہاں پر لوگ اس پیریٹ کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے سمجھتے ہیں اس ایج پیریٹ کو اور صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے اپنی ایج سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف پڑھ لے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہتے ہیں کہ ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف مکمل ہو چکا ہے اور اب انہوں نے دوبارہ سے ایک کروڑ کی نیت کر لی ہے اور تقریباً چار لاکھ بھی مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ میرے ان سے بات ہو رہی تھی اکثر یہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی دروش شریف کی جرنی شیئر کریں تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دروش شریف کی جرنی جب شروع کی اور انہوں نے اپنی اس جرنی میں تین دروش شریف ورد کی ہیں ایک تو درود خزری دوسرا صلی اللہ علیہ محمد اور تیسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ تینوں دروش شریف پڑھ کر انہوں نے ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف مکمل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میرا دروش شریف پڑھنے سے پہلے میرے دن اور رات گناہوں میں مبتلا تھے میری زندگی بہت عام سی تھی جیسے کہ لوگوں کی ہوتی ہے دن اور رات وہی تمام روٹین تھی گنہا کرنا فلمیں دیکھنا گانے سننا نمازی میں نہیں تھا اور بچپن ہی سے نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ ہی میرے گھر کا محول اچھا تھا یعنی کہ دینی تھا اسی طریقے سے ہمارے گھر میں بھی نمازوں کی پابندی نہیں تھی مزید بتاتے ہیں کہ میں نام حرم لڑکیوں سے دوستی رکھتا تھا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آج کل سب سوشل میڈیا پر فرنشپ ہو جاتی ہے کامینکیشن ہو جاتی ہے گوسپنگ چلتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لڑکیوں سے میری فرنشپ ہو جاتی اور من سے بات چیت بھی کیا کرتا تھا اور یہ سب دروش شریف پڑھنے سے پہلے کی بات ہے مزید یہ بتاتے ہیں کہ مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنا اچھا لگتا ان سے بات کرنا اچھا لگتا لیکن اس کے باوجود بھی میں بے سکون تھا اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں تھیں جو میری لائف میں تھی فلمیں ڈراموں گانوں کے علاوہ لڑکیوں سے دوستی کرنے کے علاوہ بھی کتنی ساری چیزیں کتنی ساری برے عامال ایسے تھے جو میری زندگی کا حصہ تھے کہتے ہیں کہ نائن کلاس تک یہی سلسلہ چلتا رہا میری زندگی کی روٹین یہی تھی نہ میں نماز پڑھتا تھا اور نہ ہی اچھائی کی طرف نکی کی طرف میرا رجحان تھا کہتے ہیں پھر ایک دن اور جسے جب بھی میں بات کرتا وہ ہمیشہ مجھے دین کی باتیں سمجھاتی کوئی نے کوئی ایسی بات کرتی جس میں دین کا اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا مزید بتاتے ہیں کہ پھر ایک دن اس نے مجھے درود پاک پڑھنے کا کہا اور میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا بھی شروع کر دیا اس کے کہنے پر تو کچھ مہینے گزر گئے اور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتا رہا اور زندگی کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سنا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک کرو اور مرتبہ اپنے زندگی میں درود خزدی گن کر پڑھا تھا تو کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرے درود پاک پڑھنے میں مزید جوش بڑھ گیا اور میں نے سوچا کہ آپ میں مزید زیادہ درود شریف پڑھوں گا درود پاک کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی میں نے اور جب درود پاک کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی تب پھر میں نے نیت کر لی کہ میں بھی درود خزدی ایک کروڑ مرتبہ پڑھوں گا اب انہوں نے یہ نیت کر لی اور درود خزدی پڑھنا شروع کر دیا ایک کروڑ کی نیت سے کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے درود خزدی پڑھا تھا پھر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے پڑھنا تھوڑا مشکل لگا کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کیا کرتا تھا تو میری زبان پہ ورد جاری تھا اور وہ جلدی مجھ سے پڑھ لیا جاتا تھا جبکہ درود خزدی مجھ سے تھوڑا وقت میں پڑھا جاتا تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ درود رحمت اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا یعنی پھر انہوں نے اپنا باقی کا درود شریف جو ایک کروڑ مرتبہ ورد کیا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کر انہوں نے اپنا درود شریف دو ہزار تیس میں ایک کروڑ مرتبہ الحمدللہ ان کا مکمل ہو گیا اب وہ بتاتے ہیں کہ مجھے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہر کوئی عزت کی نگا سے دیکھتا ہے اور میں جہاں جاتا ہوں مجھے عزت ملتی ہے والدو کہ میں بہت گنہگار ہوں اور میرے عمال اچھے نہیں لیکن لوگ مجھے بہت عزت دیتے ہیں دوسرا یہ کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے مجھے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق ملی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو گناہ میں مبتلا تھا گانے سننا یا فلمیں دیکھنا یا مزید جو بھی عمال تھے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے مجھے سچی توبہ کی توفیق ملی میں نے توبہ کی اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی اور درود پاک کی برکت سے مجھے پیرے کامل ملے الحمدللہ میں نے اپنے مرشد کو خواب میں دیکھا ان سے مصاحفہ کیا پہلے مجھے گانے سننے میں مزا آتا تھا لیکن کہتے ہیں الحمدللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے مجھے گانوں سے نفرت ہو گئی ہے ناتے سنتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ناتے سنتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے کبھی کبھی مجھ پر رکت تاری ہو جاتی ہے جبکہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ میں ایک مسئلہ تھا مجھے ایک بیماری تھی اور کئی مہینوں سے تھی اور یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی تھی مگر الحمدللہ جب درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا جس آنکھ میں میرے تکلیف تھی جلن تھی رفتہ رفتہ کر کے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی اور میں اب بالکل مکمل ٹھیک ہوں اور مجھے اب دوبارہ اس آنکھ میں جہاں میرے پرابلم تھی نہ اب جلن ہوتی ہے کسی قسم کی نہ ہی مجھے دوبارہ وہ بیماری ہوئی اور یہ سب درود شریف کی برکت ہے وگرنا ہم جتنی بھی دوائیاں استعمال کر لیں اگر شفا نہ لکھی ہو تو شفا نہیں ملتی لیکن درود شریف کی برکت سے امراض میں شفا مل جاتی ہے مزید کہتے ہیں کہ میرے عقائد درست نہیں تھے اب انہوں نے یہ یہاں منشن نہیں کیا کہ عقائد کس حوالے سے درست نہیں تھے لیکن یہ بتاتے ہیں کہ پہلے میرے عقائد درست نہیں تھے لیکن الحمدللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میرے عقائد درست ہوئے اور میں پہلے سے بہتر عقیدے کے ساتھ اسلام کو فالو کر رہا ہوں پہلے کہتے ہیں کہ میں ایک ہزار درود پاک پڑھتا تھا اور وہ بھی بمشکل میرا مکمل ہو پاتا تھا اب الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھنے کی توفق مل گئی ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دن میں تقریباً کتنا درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو کہنے لگے تقریباً میں چالیس ہزار کے قریب درود شریف پڑھ لیا کرتا تھا لیکن اب کچھ مصروفیت کی وجہ سے کچھ کمی آگئی ہے تو اب جیسے بیمار کو دوا چاہیے میں ایسے ہی دن میں اگر درود شریف نہ پڑھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں بیمار ہوں اور میں نے اپنی دوا نہیں لی تو مجھے درود شریف اپنی روح کے لیے اپنے دل کے لیے ایسے ہی چاہیے جیسے کہ کسی کو اپنے لیے دوا چاہیے ہو کسی بیمار کو دوا چاہیے ہو تو کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھے بغیر اب میرا گزارہ نہیں اور الحمدللہ چالیس ہزار تک درود شریف پڑھ لینا دل میں یہ کئی معمولی بات نہیں ہے مزید کہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے مجھے ہر جگہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو کام کروں الحمدللہ اس میں کامیابی ملتی ہے اور اب کچھ روحانی خواب بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک دن فجر کا وقت تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے پڑوس میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� ہوں اور وہاں ناد بھی پڑھتا ہوں اور وہاں جو بھی لنگر تقسیم ہوتا ہے ملاد کے بعد وہ بھی الحمدللہ میں کھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں گھر آ جاتا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے دوسرا کہتے ہیں کہ رب العول کا مہینہ تھا اور مجھے بہت خواہش تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا لوں مگر کسی کو نہ کہہ سکا مطلب میں نے گھر میں کسی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے اپنے گھر میں جھنڈے لگانے ہیں تو کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دو بچیاں ہیں ان کے ہاتھ میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے ہیں اور ان پر نالین مبارک بھی بنا ہوا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جھنڈے کہاں سے لیے ہیں تو انہوں نے بتایا پلا جگہ سے لیے ہیں میں ڈھونتا ہوا اس جگہ پر گیا میں نے کافی ڈھونڈا لیکن مجھے وہاں سے کوئی جھنڈا نہیں ملا تو میں واپس آ گیا اور ان مجھے تو جھنڈا نہیں مل رہا تو ایک بچی نے کہا میں آپ کو اپنا جھنڈا دے رہی ہوں پھر میری آنکھ کھل گئے اور بارہ رب العول کو کہتے ہیں کہ تمام گھر والوں نے ایسا کیا کہ کہ گھر میں جھنڈے لگائے اور ان جھنڈوں پر نالین مبارک نالین پاک شریف بھی بنا ہوا ہے الحمدللہ اور وہ جھنڈے اب بھی ہم نے اپنے گھر میں احتیاج سے احتراماً اچھی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں اور درود پاک کی کہتے ہیں کہ اتنی برکتیں ہیں کہ میں گن نہیں سکتا مزید یہ بتاتے ہیں کہ درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ورٹ کرتے ہیں تو ان کے موزے خوشبو آتی ہے اور کبھی کبھی انہیں وہم محسوس ہوتا ہے لیکن جب یہ درود رحمت پڑھتے ہیں چونکہ ایک کروڑ سے زیادہ یہ درود شریف ورٹ کر چکے ہیں تو ان کے موزے خوشبو آتی ہے اور انہیں درود شریف پر استقامت حاصل ہے اگر کوئی دوسرا دروش شریف پڑھیں تو زیادہ دیر تک نہیں پڑھ پاتے جبکہ یہ دروش شریفیں کسرہ سرورت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر استقامت دے رکھی ہے مزید یہ بتاتے ہیں ابھی میرا دروش شریف کا سفر جاری ہو ساری ہے اور درود پاک پہنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات مل رہے ہیں جو رہنمائی ہو رہی ہیں جو برکتیں مل رہی ہیں جو روحانی خواب آ رہے ہیں جو کرم ہو رہا ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں اور یہ بات حقیقت ہے جب ہم دروش شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں چند امپورٹنٹ بات ہے تو یاد رہتی ہیں کہ روحانی خواب ہم نے فلا دن یہ دیکھا تھا یا ہمارا یہ کام بگڑ گیا تھا یہ بن گیا یا ہماری یہ مشکل تھی حل ہو گئی یا ہمارا یہ گناہ کی عادت تھی یہ چھوٹ گئی لیکن در حقیقت ہمیں قدم قدم پر ہر پل درود پاک کے برکت اور فیض مل رہے ہوتے ہیں ہم وہ نہیں سمجھ پاتے یہ سب درود پاک کی برکتیں ہی تو ہیں کہ گناہ سے توبہ مل جائے آپ کو نیکی کی طرف اچھائی کی طرف رہنمائی مل جائے نیکی کی عادت پڑ جائے بری صحبت سے نجات مل جائے درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے یہ خود کتنا بڑا قرم ہے اپنے آپ میں کہ گنہگار امتی کو درود شریف پڑھنے کی سعادت مل جائے اور وہ بھی ہزاروں کی تحدات میں ہزاروں بار ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اپنے زبان پر لائے دن بھر میں تو سوچیں کتنی بڑی کرم کی بات ہے کتنی بڑی نوازش ہے کتنا بڑا فیض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک امتی کا نام ہزاروں بار پہنچے دن اس کے والدین کے نام کے ساتھ والد کے نام کے ساتھ سوچیں کتنی بڑی سعادت کے بات ہے تو درود شریف پڑھئے درود شریفی در حقیقت آب حیات ہے درود شریفی در حقیقت راہی نجات ہے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں ہر حال میں پڑھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ اپنی مصروفیت کے ساتھ پڑھتے رہیے اور دن میں کچھ لمحات ایسے نکالیں کہ وہ لمحات صرف اور صرف آپ کے درود شریف کے لئے ہوں سارے کام ساری سوچیں ساری بات ایک طرف رکھ کر صرف دھیان درود شریف کی طرف ہو توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تصور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور پھر درود شریف پڑھئے آپ دیکھیں آپ کے سفر میں تیز ہی آئے گی آپ دیکھیں گے آپ پر کرم کے دروازے کھلتے جائیں گے آپ کا روحانی سفر تیز ہوگا روحانی ترقی ملے گی کرم ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا زندگی سورتی جائے گی معاملات پہلے سے بہتر ہوتے جائیں گے درود شریف ہی پڑھنا شروع کر دیں یہی تمام وظیفوں کا سردار ہیں اور یہی تمام جہانوں میں کام آنے والا ذکر ہیں اللہ کریم ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ان بھائی کے خواہش بھی ہے آپ سب دعا کریں کہ اللہ کریم کرم فرما دیں اور ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائیں اور ایسا کرم کے دروازے کھلیں کہ یہ کروڑو عربو درود شریف پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی اور خوش ہوں اور انہیں باکمال اور مقبول درود شریف پڑھنے کی سعادت ملیں ہم سب کو بھی ان کے صدقے سے درود پاک کی خوب قصد خوب برکت خوب کرامت اتا ہو آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ محمد کمات حب وطردوالہو